بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں ہوں زہدہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل تو دوستو آج میں پھر سیکھ لے کے آہوں بہت ہی خوبصورت بہت ہی انفرمیٹیو اور بہت ہی یونیک قسم کا میک اپ اس میک اپ سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ آگے چل کے آپ کو ویڈیو میں سٹیپ بے سٹیپ میں ایک ایک چیز کو کلیر کروں گا اور یہ ویڈیو واقعی ہی بہت ہائی ڈیفینیشن اور بہت ہی ڈیجیل میں بنائی گی ہے کر لیا ہے آئی بیس سیٹ کر لی ہے برو بون کو ہائی لائٹ کر لیا ہے وائٹ کریم جل کے علب سے تو آج کے میک اپ میں ہمیں سب سے پہلے لیش لائن سے سٹارٹ کرنا ہے یوزلی ہم کیا ہوتا ہے کہ ٹرانزیشن ایریا سے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب ہی میک اپ ٹرانزیشن ایریا سے سٹارٹ کرنے والے نہیں ہوتے اس لیے آج کا میک اپ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے لیکن آپ اس کو واش کریں گے اور سیکھیں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا تو جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے سب سے پہلے میں نے بلیک جل لائنر لیا ہے اور یہ بلیک جل لائنر میرے ہی برینڈ کا ہے اور یہ جل لائنر جو ہے یہ بلڈیبل جل لائنر ہے دوسرے لفظوں میں بولوں تو یہ سماجیبل جل لائنر ہے موسٹلی جو جل لائنرز ہوتے ہیں نا وہ میٹ ہوتے ہیں اور وہ فوراں کوکلی ڈرائے ہو جاتے ہیں اور پھر آپ ان کے ساتھ اچھے سے بلینڈنگ نہیں کر سکتے آپ ان کے ساتھ بہت اچھا ونگ لائنر تو اپلائے کر سکتے ہو آئیس کے اندر بھی اس کو اپلائے کر سکتے ہو کیونکہ جل لائنر ہوتا وارٹرپروف ہے لیکن ہر جل لائنر سماجیبل نہیں ہوتا جیسا کہ آپ نے ابھی ابھی دیکھا ہے کہ میں نے ایک ڈی کریٹ کر لیا اور ڈی کو اب میں اوپر کی طرف لفٹ کر رہا ہوں آئی مین کہ اس کی جو ڈی کی شارپ لائن ہے نا اس کو اوپر کی طرف میں بلڈ کر رہا ہوں تاکہ یہاں سے یہ اچھ سے ڈیفیوز ہو جائے اور پھر بلنڈنگ کرنے میں ہمیں بہت آسانی رہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کتنا مزے سے یہ اوپر کی طرف جو ہے وہ ٹرانسفر ہو گیا ہے اگر کوئی اور جل لائنر ہوتا تو جتنے ٹائم میں ہم نے یہ ڈی کریٹ کی نا تب تک وہ بلکل ڈرائے ہو جاتا اور پھر اس طرح سے وہ ڈیفیوز نہیں ہو پاتا تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جو ڈی ہم نے کریٹ کی تھی اس پرش کے ساتھ میں نے یہ جو جل لائنر اوپر کی طرف سپرٹ کیا تھا اس کو میں اور بھی زیرو اور بھی بلنڈڈ کرنے کے لیے کار وائپر کی طرح آگے پیچھے موو کر کے یا پھر سرکولیشن موومنٹ کر کے لائک بلکو کلاک وائز گول گول گھوما کے اس کو میں اوپر کی طرف لے جا کے بلکو زیرو کرنا چاہ رہا ہوں مجھے تھوڑا سا کلاوڈی فیکٹ چاہیے اس پورشن میں کلاوڈ کا مطلب آپ سمجھتے ہی ہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بادل کہیں سے بہت گھنے ہوتے ہیں اور کہیں سے بہت ہی فلائٹ ہوتے ہیں تو اس طرح اوپر جو ٹرانزیشن ہمارا ایریہ ہے وہاں پہ جا کے اس کلر کو آپ کو برکو فلائٹ کر دینا ہے ایسا فلائٹ کر دینا ہے کہ لگے کہ بلینڈنگ کی انتہا ہوئی ہوئی ہے اور اب جب ہم نے اس طرح سے اس کلر کو اچھے سے ڈیفیوز کر لیا تو پھر ہم دوبارہ سے لیچ لائن کے پاس آگے اور یہاں ہم نے اس پورشن کی انٹینسٹی کو بڑھانے کے لیے ایکسٹینٹ کرنے کے لیے بلیک میٹ آئی شیڈو کو لے کے اس پورشن کو تھوڑا سا ڈیفت دی جو کہ بہت ہی ضروری تھا فائنل پہ جا کے آپ کو سمجھا جائے گی کہ ہم نے اس طرح سے ڈیفت کیوں دی تھی اور ساتھ کے ساتھ جو بلینڈنگ ایریہ تھا اس کے اوپر بھی ہم نے اس پرش کے ہلپ سے تھوڑا سا اور اس کو خوبصورت اور ڈیفیوز کرنے کی کوشش کی لیکن انٹینسٹی جو ہے وہ صرف لیچ لائن کے پاس آپ کو دینی ہے اوپر تک آپ اس کو جٹ پلیک نہیں کریں گے ورنہ یہ آپ کا میک اپ بہت ہی ڈرامیٹک دیکھے گا اور اب ہم جائیں گے ٹرانزیشن شیٹ کی طرف تو جب بھی آپ سموکی میک اپ کریں تو آپ کوشش کریں کہ آپ براؤن کلر کے ساتھ ہی ٹرانزیشن اپلائی کریں اور اگر آپ کا براؤن کا موڈ نہیں ہے تو آپ برگنڈی یا مسٹرڈ براؤن کلر بھی لے سکتے لیکن رہنا آپ کو براؤن کی فیملی میں ہی ہوگا کیونکہ براؤن ایک ایسا کلر ہے کہ وہ کبھی بھی آکورڈ نہیں دیکھتا اگر آپ یہاں پہ شاکنگ پنگ یا پہ برائٹ پنگ یا پہ ریڈ یا اورنج کچھ ایسے کلر اپلائی کرنا چاہیں تو وہ بھی ہو تو جائیں گے اور اچھا بھی دیکھے گا لیکن تھوڑا سا وہ بولڈ ہو جائے گا اچھا ایسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے شپیرل کی لومینیس پیلٹ میں سے فنگر کی ہیلپ سے ایک مٹیلک شیڈ لیا ہے جو کہ پی کوک شیڈ ہے آئی مین کہ یہ گرین سی گرین بلو اور اس طرح کے کلرز کا ایک کمبینیشن ہے بہت اچھا اس کو فنگر کی ہیلپ سے ہی میں نے اپلائی کر دیا ہے اور فنگر کی ہیلپ سے اس کو میں تھوڑا تھوڑا اوپر کی طرف بلڈ کر دوں گا تاکہ اس کی کچھ شاپ لائن نہ دیکھے اور اس طرح سے دوسری فنگر جس پہ کچھ نہیں لگا اس کے ساتھ میں اس کو تھوڑا سا رب کر کے اور بھی فائن کرنے کی کوشش کروں گا اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں مٹیلک شیڈ لگاتے ہی آئیس میک اپ میں ایک بوم بلاسٹ قسم کا چینج آیا ہے اور اب اس کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے ہم ایک یہاں پہ باریک سا ونگ لائنر اپلائی کریں گے آئی مینٹو سے کہ جب بھی آپ اس قسم کا میک اپ کریں یا یہ والا میک اپ ٹرائے کریں تو لیش لائن کو آپ کو تھوڑی سی انٹینسٹی اس کی بڑھانی ہے اس کو ڈیپت دینی ہے تب آپ کی لیش لائن بہت ہی خوبصورت دیکھے گی کیونکہ جب ہم آئے میک اپ کرتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو آؤٹ کاؤنر سے میسلر وارٹر کی ہیلپ سے نیٹن کلین کر لیتے ہیں تو ہمیں ایک آئیڈیا لائن مل جاتی ہے اس آئیڈیا لائن کے ساتھ چلتے چلتے اگر ہم کوئی بھی ونگ لائنر اپلائی کریں گے تو ایک تو ہمارا ونگ لائنر دونوں آئیس کی طرف سے بیلنسٹ ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ ایک طرف سے لفٹڈ ہے اور ایک طرف سے تھوڑا سا خراب ہے تو آئی مینٹو سے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی دونوں آئے کے لائنر کی جو داریکشن ہے وہ سیم ہو تو جب آپ آئے کو کلین کرتے ہو میسلر وارٹر کی ہلپ سے جیسے کہ ابھی میں کر رہا ہوں تو اس ٹائم آپ کو دونوں کے داریکشن ایک جیسے کر لینی چاہیے اور کہیں سے آپ کو ڈاؤن لگ رہا ہے یا پھر ایک آئے آپ کو لفٹڈ لگ رہی ہے دوسری ڈاؤن لگ رہی ہے تو اس کو آپ ابھی سیٹ کر لیں گے اور اس کے بعد میں ان کو اپلائی کروں گا ڈی کر لائشز ڈی کر لائشز کونسی ہوتی ہیں جو بلکل ٹرن ہوئی ہوتی ہیں جن کا کرو جو ہوتا ہے وہ بلکل اوپر کی طرف ہوتا ہے ایسی ڈی کر لائشز اپلائی کرنے سے آپ کا جو آئی میک اپ ہے ایک دم سے لفٹڈ دیکھتا ہے آئیس بہت خوبصورت دیکھتی ہیں اب ہم اس آئی میک اپ کو لگائیں گے تڑکا یا پھر کہہ سکتے ہیں ششکا تو ششکا کیا ہے جی آپ جسٹ ایک کوئی بھی سمودھ سا چنگ کی گلیٹر لیں گے اور ویڈاؤٹ انی سیلر ویڈاؤٹ انی گم گلو کچھ بھی آپ نے نہیں لگانا صرف فنگر کے اوپر آپ نے اس چنگ کو تھوڑا سا اپلائی کرنا ہے اور پھر فنگر کو اچھے سے ہوا میں ڈسٹ آف کرنا ہے تاکہ جو ایکسیس گلیٹر ہے وہ اڑ جائے اور بھی کچھ تھوڑے سے اس کے پارٹیکل آپ کی فنگر پر رہ جائیں دین آپ فنگر سے ہی آئی لیڈ کے اوپر ڈیپ ڈیپ کر کے اس کو سیٹ کر لیں گے تو آپ کا گلیٹر جو ہے وہ بغیر کسی سیلر کے بغیر کسی گلو کے بہت ہی لانگ لسٹنگ رہے گا اور آج ہم ان کو اپلائی کریں جنگل کوین فاؤنڈیشن کا شیڈ پپایا جو کہ دیکھنے میں آپ کو ڈاک لگتا ہے لیکن واقعی ہی یہ بہت ہی خوبصورت سکن فان کلر ہے ایجین انڈر ٹون کے لیے تو یہ سوپر ڈوپر مائنڈ بلوئنگ شیڈ ہے اور سچ پوچھیں تو دو شیڈ میں نے لانچ کی ہیں ایک لیچی اور ایک پپایا لیچی جو ہے وہ بالکل فیر ٹون کے لیے لائک پتھانوں والا جو فیر کلر ہوتا ہے یا کشمیریوں والا فیر کلر ہوتا ہے اس کے لیے لیچی زبردست ہے لیکن یہ جو پپایا شیڈ ہے یہ میڈیم ٹو فیر ٹون کے لیے بھی فیر ٹون کے لیے بھی اور میڈیم ٹون کے لیے بھی زبردست ہے خاص طور پر برائیڈل اور پارٹی میک اپ کے لیے کیونکہ یلو انڈر ٹون کے ساتھ ہے تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے کہ کوئی بھی فانڈیشن جب یلو انڈر ٹون کے ساتھ ہونا تو یوں سمجھ لیں کہ وہ کبھی بھی گری نہیں ہوگا اور جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ میری سٹوڈنٹ نے فنگر کی ہیلپ سے ہی پورے فیس پہ فار ہیڈ پہ نیک پہ پہلے اس کی اپلیکیشن کر دی اور پھر فانڈیشن برش لے کے اس کو اچھے سے برش کے ساتھ ہم سٹ کر رہے ہیں تاکہ یہ پورس کے اندر چلا جائے اور ہماری بیس جو ہے وہ کیکی نہ بنے سب سے مین ایشو کیا ہوتا ہے کلائنٹس کا بھی اور آپ لوگوں کا بھی آپ لوگوں کو بھی ہمیشہ یہی فکر رہتی ہے کہ ہمیں کوئی ایسا فانڈیشن مل جائے جو کیکی نہ ہو اور کلائنٹ کی بھی یہ وش ہوتی ہے کہ ان کی بیس بلکل بھی کیکی نہ ہو تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیس کیکی نہ ہو تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ بیس آپ بائے کریں گے تو کیکی نہیں ہوگی کوئی بھی بیس آپ یوز کریں تو آپ برش کی ہیلپ سے پہلے اپنے کلائنٹ کی سکن کے اندر اس کی اچھی طرح سے پینٹریشن کریں جیسے آپ بیوٹی بلینڈر کے ساتھ ڈیپ ڈیپ کر کے فوراں سے سٹارٹ کرنے لگتے ہو تو آپ کی جو بیس ہوتی وہ اوپر اوپر ہی رکھی رہتی ہے وہ سٹ تو ہو جاتی ہے لیکن وہ سکن کے اندر تک نہیں پہنچتی تو آپ کو اس قسم کا جو فاؤنڈیشن برش ہے اس سے آپ اگر چاہتے ہیں کہ نو کیکی لوک آئے تو فرسٹ اپلیکیشن آپ ہمیشہ برش کے ساتھ کیجئے اور بعد میں اس کو بیوٹی بلینڈر کے ساتھ سٹ کیجئے تب آپ کی بیس کبھی بھی کیکی نہیں ہوگی اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے ہم برش کے ساتھ اس کو اچھے سے پینٹریٹ کر رہے ہیں تو ایسے ویسے ہی بیس جو ہے وہ سکن کے اندر اچھے سے ابزوب ہو رہی ہے اور بہت ہی خوبصورت سی آپ کو سیٹن سی لک نظر آ رہی ہے تو برش کے ساتھ اپلیکیشن کرنے کے بعد اس کو سیمی ویٹ ہلکے گیلے بیوٹی بلینڈر کے ساتھ ڈیب ڈیب کر کے ہم سیٹ کریں گے اور ہم تھوڑی سی یہاں پہ ایفٹ کریں گے تو ہماری بیس بہت ہی خوبصورت دیکھے گی یقین کیجئے کہ لائیو یہ بیس اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ شاید کیمرے میں یہ 40-50% ہی آپ کو دکھائی دے رہی ہے اور بہت سے جو میرے کلائنٹس ہیں میرے سٹوڈنٹس ہیں یا میرے فان فالورز ہیں وہ جب مجھ سے میری پروڈک بائی کرتے ہیں اور پھر وہ مجھے ان باکس میں آکے یہ ضرور کہتے ہیں کہ سر جو ریزلٹ ہم آپ کا یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں اس سے کہیں زیادہ یہ لائیو میں اچھا ریزلٹ دیتی ہے یہ رہا جنگل کوئن کا فکسر اور یہ بھی سیم شیڈ میں ہے پپایا شیڈ میں اور فکسر کا کیا فائدہ ہے فکسر ایک لوس پاورڈر نہیں ہوتا نہ یہ ٹرانسلوسن پاورڈر ہوتا ہے یہ بیس کو فکس کرتا ہے لانگ لاسٹنگ کرتا ہے وارٹر پروف کرتا ہے کیونکہ جو ہمارا اپکمنگ ویدر ہے وہ بہت زیادہ گرم ویدر آنے والا ہے اور سمر میں ہر بندے کو یہی مسئلہ ہوتا ہے سویٹنگ بہت ہو رہی ہے بیس جو ہے وہ تھوڑی سے دیر کے بعد کریک ہو گئی ہے تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ گرمیوں میں جو ہمیں ایشوز ہوتے ہیں ایک اچھی اور لانگ لاسٹنگ بیس کے لیے سب سے پہلا ایشو تو ہوتا ہے کہ بیس جو ہے وہ کریک ہو گئی بلاسٹ ہو گئی یا پھر کیکی ہو گئی تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ایک کلائنٹ کی بیس لانگ لاسٹنگ بھی رہے فریش بھی رہے کیکی بھی نہ ہو تو آپ کو ہمیشہ منرل بیس کا انتخاب کرنا چاہیے اور منرل بیس کے لیے جنگل کوئن سے بیسٹ آپشن پاکستان میں آپ کو نہیں مل سکتی کیونکہ یہ میرا 35 ایئرز کا ایکسپیرینس ہے جس کی وجہ سے آج میں اتنی اچھی پرادکٹ بنا کے آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں تاکہ آپ کے کلائنٹس میں اضافہ ہو آپ کے رزق میں اضافہ ہو اور آپ لوگ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں الحمدللہ اللہ کا پہلے بھی مجھ پر خاص کرم ہے اور ان پرادکٹس کی وجہ سے آپ لوگوں کی جو کلائنٹ میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ بھی میرے لیے ایک بہت ہی سکسس کی بات ہے کامیابی کی بات اور فخر کی بات ہے الحمدللہ تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے فکسر پاورڈر کو اچھے سے پورے فیز کی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ ہم نے فکسر پاورڈر اپلائی نہیں کیا لیکن فکسر پاورڈر بھی آپ کو بہت ہی کم کونٹریٹی میں اپلائی کرنا ہے کیونکہ یہ فکسر ہے اس کو آپ بعد میں ڈسٹ آف نہیں کر سکتے جب ہم اس کے اوپر ویٹ بیوٹی بلینڈر کے ساتھ اس کو سیٹ کریں گے تو یہ سکن کے اندر اچھے سے پینٹریٹ ہو جائے گا اور پھر آپ کی بیس کو کوئی ہلا نہیں سکتا ایون آپ بارش کے نیچے بھی جا کے کھڑے ہو جائیں ان کے پسینہ آنے سے یہ ڈل نہیں ہوگی بلکہ اور بھی کھل جائے گی تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے ڈیبنگ موشن میں اس کو اچھے سے سیمی ویٹ بیوٹی بلینڈر کے ساتھ سیٹ کر لیا اور سیٹ کرنے کے بعد اگر آپ کو لگے کہ آپ کا کلائنٹ تھوڑا اور فیر لک چاہ رہا ہے تو آپ کوئی بھی فیر کلر کا کمپیکٹ لے کے فائنل ٹچ کے طور پر اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہی سیجیسٹ کروں گا کہ فکسر کے بعد آپ کو کسی قسم کا کوئی لوس پاورڈر کوئی کمپیکٹ پاورڈر اپلائی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ آلریڈی کمپیکٹ ہی ہے جس کو فکسر کہتے ہیں لیکن یہ ٹو وے ہے آئی وینگ یہ گھیلا بھی use ہو سکتا ہے اور ڈرائے بھی اور بیس کو چیسے سٹ کرنے کے بعد ہم نے ان کا کانٹور کیا تھا کانٹور کرنے کے بعد ان کو بلاش آن کیا برانس کیا تھوڑا سا اور یہ رہا فائنل ریزلٹ آپ کے سامنے بیس کا اور اس کے بعد میں اب ان کا کروں گا لپسٹک اور تھوڑا سا لور لیش لائن پہ ویریشن دوں گا تو اس کے لیے میں ٹائٹ شاٹ لے لیتا ہوں تاکہ آپ قریب سے دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ میں ایک اور چیز آپ کے ساتھ کلیئر کرنا چاہوں گا جو فرسٹ آئی پہ میک اپ آپ نے دیکھا تھا وہ میرے ہاتھ کا تھا اور سیکنڈ آئی پہ میک اپ میری ایک سٹوڈنٹ ہیں ازا انہوں نے اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی تھی اب دونوں آئی میں تھوڑا سا ڈیفرنس دیکھ رہے ہوں گے کہ میری والی آئی میں انٹینسٹی کچھ زیادہ ہے تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں اپنے ہر سٹوڈنٹ کو موقع ضرور دیتا ہوں بھلے وہ میرے جیسا کرے یا تھوڑا بہت انیس بیس کا ڈیفرنس رہ جائے تو دسنٹ میٹر بیسٹ دے دیا ہے اور یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ اپنے ٹیچر کے سامنے کھڑے ہوکے ان جیسا آپ میک اپ کر کے خود کو امپروائز بھی کرتے ہیں اور آپ کو پروف بھی ہو جاتا ہے کہ آپ زیادہ زی کے سٹوڈنٹ ہیں اور یہاں پہ میں نے لپسٹک کا شیڈ جو لیا ہے وہ کلیزونا کا 549 شیڈ لیا ہے جو کہ آل ٹائم میرا فیورٹ ہے بہتی نیوڈ شیڈ ہے اور اکثر یہاں پہ مجھے کومنٹ سیکشن میں لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں سر آپ پنک کلر کیوں اپلائی نہیں کرتے اگر پنک ہوتا تو بہت ہی اچھا ہوتا تو میں آلریڈی کئی بار آپ لوگوں کو سمجھا چکا ہوں کہ جب آپ آئیس کے اوپر بہت ہی بولڈ یا پھر بہت ہی برائٹ کلر شارپ گلیٹر اور اس طرح کا کوئی میک اپ کرنا چاہیں جیسا کہ آج میں نے کیا ہے تو آپ کو لپ کا شیڈ ہمیشہ نیوڈ ہی رکھنا ہوگا اور جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں فرسٹ اپلیکیشن ہم نے کلیز اونا کے میٹ گلوز سے کی تھی جس کا شیڈ نمبر تھا 549 اور اس کے اوپر میں میک کا ایک ٹاپر ہے بہت ہی خوبصورت سا پنکش ٹائپ اس کا کلر ہے بہت ہی سوفٹ پاودر پنک کلر کا یہ شیڈ ہے جو میں میک کا ٹاپر اپلائی کر رہا ہوں اور اب میں آئی کی جو لور لیچ لائن ہے اس میں تھوڑی سی ویریشن دے رہا ہوں مجینڈا کلر کے ساتھ جبکہ ہم نے آئی کے اوپر بلکل بھی مجینڈا کلر اپلائی نہیں کیا لیکن آپ اس میک اپ کے ساتھ لور لیچ لائن پر مجینڈا یا پھر شاکنگ پینک کوئی بھی کلر دینا چاہیں تو لائٹ ساتھ دے سکتے ہیں جیسا کہ ابھی میں دے رہا ہوں ایسا کرنے سے آئی اس میک اپ میں اور بھی خوبصورتی آئے گی اور بھی اچھا دیکھے گا تو جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں میں نے بیفور ویڈیو اور آفٹر ویڈیو دونوں کو ایک ساتھ پائپ کر دیا ہے تاکہ آپ یہاں پہ انیلائز کرسکیں کہ دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے اور ہم نے کس حد تک اچھی ان کے ٹرانسفورمیشن کی ہے ہاپ فولی گائز کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند دیئی ہوگی اجازے دیجئے اللہ حافظ